محمد صلی اللہ علیہ وسلم راوی کے احوال کا بیان چلاتا کہ راوی معروف ہوگا یا مجھول معروف ہوگا تو اب معروف بالفق ہوگا تو ایسی صورت میں اس کی روایت کو قبولیت حاصل ہوگی اور اگر قیاس کے مخالب بھی اور پھر بھی اس روایت کو تقدیم حاصل ہوگی اور اگر قیاس جو ہے وہ اس کے موافق ہو تو پھر تائید حاصل ہو جائے گی لیکن اگر راوی جو ہے وہ فق میں تو مشہور نہیں ہے لیکن عدالت میں مشہور ہے یا ضبط اس کا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کی جو حدیث ہے قیاس کے مطابق ہے تب تو ایسی صورت میں حدیث پر عمل کیا جائے گا اور اگر مخالب ہو رہی ہے تو ہمارے یہاں کیا ہوگی ضرورت کی بنیاد پر ترک کیا جائے گا اس کی کچھ مثالیں یہاں پر ذکر کی گئیں اسی میں سے ایک حدیث مسررات ہے حدیث المسررات تو اسی میں سے ایک حدیث مسررات ہے اب یہ حدیث مسررات جو ہے اس کے اندر لغت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جانور کو دونے سے روکے رکھنا چند دنوں تک جب بیچنے کا ارادہ ہو تو جانور کو ایک دو دن پہلے سے دونے سے روکے رکھیں تاکہ جب مشتری کو جب بیچا جائے تو مشتری دیکھیں بہت دودھ ہے اس کے تھنوں میں تو وہ کیا کر لے اس کو اس کے دودھ کی کسرت سے وہ دھوکہ کھا جائے اور زیادہ قیمت کے ذریعے اسے خرید لیں اب پھر جب اسے ظاہر ہو خطا اس کے بعد ارے یہ تو دودھ جو تھا وہ نکلنی رہا اس طرح سے اب وہ دوہے تو وہ تھوڑا سا ہی دودھ نکلیں صحیح ہے تو حدیث کیا ہے اس میں حدیث جو روایت کی گئی حضرت ابو حریرہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ اور جانوروں کو کیا ہے تصریعہ نہ کرو تصریعہ کی بتا دیا گیا کہ جانور کو بیچنے سے ایک دو دن پہلے تک دونے سے روکے رکھنا اور جو ایسا کر لے جس نے جو ہے خرید لیا تصریعہ کے بعد تو وہ دو نظروں میں سے بہتر کا اختیار کریں کیا کرے دونے کے بعد اگر وہ راضی ہے اس پر تو تو وہ اس کو روکے رکھ لیں جس نے خرید لیا ہے چلیں اب جیسا بھی ہو گیا وہ اگر وہ راضی ہے تو یا تو اس جانور کو روکے رکھ لیں اور اگر وہ ناراض ہو جائے کہ میرے ساتھ دھوکہ کر دیا تو وہ اس کو واپس کرے اس جانور کو اور ساتھی ساتھ ایک سا کھجور دے کیا دے ایک سا کھجور واپس کرے کیونکہ اس نے کیا کیا جو ایک دن کا دودھ دعا ہے اس کا بدل یہ ایک سا کھجور ہو جائے اب یہ دیکھئے کیا ہے حدیث پاک میں یہ حضرت ابو غریرہ سے روایت کی گئی اور یہ کس میں سے ہیں عدالت اور ضبط سے رابی میں سے ہیں تو اب ان سے جو حدیث روایت کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ واپس کرے تو کیا کرے ساتھی ساتھ ایک ساکھ خجور واپس کرے تو کہتے ہیں کہ وہ مشتری جو ہے جس کو دھوکے اس کے ذریعے آزمایا گیا مبتلا کیا گیا اگر وہ راضی ہو جائے لینے پر تو تو بہتر ہے لیکن اگر وہ کیا کرے ناراض ہو تو رد کرے اور کیا ہے ایک ساکھ خجور کو بھی واپس کرے تاکہ اس دودھ دونے کی جو تلافی ایک خجور بن جائے جو پہلے دن اس نے دعا ہے اب یہ حدیث جو ہے یہ اس قیاس کے بالکل مخالف ہے کیونکہ بھئی جو زیادتی ہیں زیادتی ہیں جیسے غصب ہو گیا وغیرہ اور اسی طرح بے وغیرہ ان سب کے جو زمان ہوتے ہیں تاوان ہوتے ہیں وہ مثل کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں اب مثل میں یا تو مثل سوری ہوگا یا مثل مانوی ہوتا ہے مثل سوری تو یہ کہ دودھ کے بدلے دودھ اور یا مثل مانوی کے دودھ کی جو قیمت بن رہی ہے وہ قیمت کا دی جائے سنجھ میں آیا تو اب کیا ہونا چاہیے جو دودھ پیا گیا ہے اس کا زمان کیسا ہونا چاہیے دودھ کے ذریعے ہو یا پھر قیمت کے ذریعے ہونا چاہیے اور اگر خجور کے ذریعے بھی ہو تو پھر جو ہے نا دودھ کی قلت اور قسرت کے اعتمار سے قیاس کیا جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ دودھ جو ہے وہ کم دویا ہو گیا ہو ہو سکتا ہے کہ دودھ بہت نکلا ہو تو اسی حساب سے خجور مقرر کی جائیں ایک خجور جو ہے ایک سا خجور مقرر کر دینا کوئی متعین نہیں ہے کہ کتنا دودھ نکلا ہے اس نے کتنا نکالا ہے تو کہتے ہیں نہ یہ کہ کیا ہے ایک سا جو ہے وہ خجور واجب کی جائے سمجھ میں آیا چاہے وہ دودھ کیا ہو کم ہو یا زیادہ ہو تو اس اعتبار سے یہ حدیث کیا ہے قیاس کے مخالب ہے قیاس یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا مثل ہونا چاہیے مثل سوری ہو یا مثل مانوی ہو مثل سوری یا تو دودھ دیا جائے جو ایک دن کا اس نے دودھ دعا اس کا اور اگر یا قیمت دی جائے کہ بھائی ہم نے یہ دودھ دعا ہے ایک لیٹر ایک لیٹر دودھ کی قیمت کیا بننا ہی تھی وہ قیمت آپ لے لے یا پھر اگر جو ہے دودھ کا جو ہے دودھ پر کہا ہے دودھ کی قلت اور کسرت پر کیا قیاس کر لیا جائیں اس حساب سے کہا ہے کہ ایک لیٹر دودھ کے مقابلے میں کتنی خجور بننا چاہیے لیکن مطلقاً ایک ساکھ حجور تو یہ حدیث حضرت ابو حریرہ سے روایت ہوئی اور یہ قیاس کے ملک المخالف ہے تو یہاں پر اس حدیث کو ترق کر دیا جائے گا اور قیاس پر عمل کی ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے دیکھیں یہاں پر اب دیکھئے کہ حدیث المسررات جیسے کہ حدیث مسررات ہیہ فی اللغتی یہ لغت میں کہتے ہیں حبس البہائیمی انحل بل ایہا انحل بل لابان جانوروں کو روکے رکھنا دودھ دونے سے ایاماً کچھ دنوں تک وقتہ ارادتل بے بیچنے کے ارادے کے وقت لے احل بل مشتری بعد ذالکا تاکہ اس کے بعد بیچنے کے بعد مشتری اسے دوئے فیغترہ بے کسرتی لبانی تو وہ اس دودھ کی کسرت سے کیا ہے دھوکہ کھا جائیں ویشتری بے سامنن غالن اور مہنگے کیا ہے قیمت کے ذریعے سے خرید لیں دھوکہ کھا جاتا ہے یوں کہہ دیکھئے تو کہتے ہیں وہ دودھ کی کسرت سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور مہنگی قیمت سے اس کو خرید لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ ایک دن کے بعد خطہ ظاہر ہوتی ہے تو پھر وہ تھوڑا ہی دوپ آتا ہے وہ حدیث ہو اور اس کے حدیث کیا ہے جو حضرت ابو حریرہ سے روایت کی گئی ہے کہ ان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جانوروں اوٹوں اور بکریوں کا کیا ہے تسریع نہ کرو کہتے ہیں فمن ابتعا بعد ذالکہ تو جس نے تسریع کے بعد اس کو کیا ہے خرید لیا یا کیا ہے ابتعا تو جس نے تسریع کرنے کے بعد اب روک لیا تھا اس نے اب اس نے تسریع کے بعد اس نے کیا خرید لیا یا یہ کیا جس نے تسریع کے بعد اس کو بیچ دیا اب جس کو بیچا گیا ہے فَهُوَ خَيْبِ خَيْرِنْ نَزْرَيْنْ تو وہ دو نظروں میں سے ایک بہتر نظر پر عمل کرے کیا کرے بہتر دو نظروں میں سے بہتر پر عمل کرے اسے دونے کے بعد اگر وہ اسے دونے کے بعد راضی ہے تو وہ اسے جانور کو اپنے پاس رکھ لے اور اگر وہ اس فیل سے ناراض ہو جو اس نے کیا ہے بائے نے ردہا تو اسے راہ واپس کر دے جانور کو اور ایک ساتھ حجور واپس کریں اس کا معنی یہ کہ اگر مشتری یعنی خریدنے والے کو آزمایا گیا مبتلا کیا گیا بہادل اغتراز اغترار اس دھوکے میں مبتلا کیا گیا فین رازیہا اگر وہ رازی ہے فخیر وحسن تو یہ بہتر ہے اور اچھا ہے کہ وہ اس نے کیا ہے عیب کو ہوتے ہوئے اپنے پاس جانور کو رکھ لیا وین غزبہا اور اگر وہ ناراض ہو جائے کہتے ہیں ردہا تو وہ جانور کو واپس کرے وردہ سام من تمرن اور ایک ساتھ حجور کو واپس کرے عوض اللبن اللذی اس دودھ کا عوض ہو کر کے واپس کرے اللذی اکلا فی اول یوم جو کیا ہے پہلے دن میں کھایا گیا ہے فَإِنَّ حَذَ الْحَدِيثَ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْءٍ تو یہ حدیث مکمل طور پر کیا ہے قیاس کے مخالف ہے فَإِنَّ زِمَانَ الْعُدْوَانَاتِ وَالْبَيَاعَاتِ قُلِّهَا مُقَدَّرٌ بِالْمِسْلِ فِي الْمِسْلِ اس لیے کہ عدوانات زیادتیوں کی تاوان اور تمام بیو کے تاوانات سب کے سب کیا ہیں ثابت ہیں مِسْل کے ذریعے فِي الْمِسْلِ مِسْلِ چیزوں میں کس میں ہاں مِسْلِ چیزوں میں کیا ہوتا ہے مِسْل کے ذریعے ہوتا ہے ثابت ہیں وَبِالْقِيمَتِ فِي ذَوَاتِ الْقِيمِ اور ذات القیم والی چیزوں میں قیمت کے ذریعے مِسْلِ ثابت ہے فَزِمَانُ الْلَبَنِ الْمَشْرُوبِ تو اس دودھ کا ذمان جو پیا گیا يَمْبَغِيْ أَنْ يَقُونَ بِالْلَبَنِ اَوْ بِالْقِيمَتِ تو مناسب یہ کہ اس کا ذمان دودھ کے ذریعے ہو یا قیمت کے ذریعے وَلَوْقَانَ بِالْتَمَرِ اور اگر خجور کے ذریعے ہو بھی تو فَيَمْبَغِيْ أَنْ يُقَاسَ بِقِلَّتِ لَبَنِ وَكَسْرَتِ تو مناسب یہ کہ دودھ کی قلت اور کسرت تو کیا ہے قیاس کیا جائے دودھ کی قلت اور کسرت پر قیاس کیا جائے ایسے نہیں کہ دارک کیا کر دیں آپ ایک ساکھ حجوری دے دیں تو کہتے ہیں لا نہ یہ کہ اَنَّهُ يَجِبُو سَعَمْ مِن تَمَرِ الْبَتَّتَ قَلَّ الْلَبَنُ اَوْقَسْرَ اَوْقَسُرَ تو کہتے ہیں نہ یہ کہ کیا ہے پورے ایک سا یقینی تو ہر حال میں بتا مطلب ہر حال میں پورے ایک سا خجور واجب ہو چاہے دودھ کیا ہو کم ہو یا زیادہ ہو سنن میں آیا فَزَعَبَ مَالِقٌ وَشَّافِعُ رحم اللہ تعالی الى ظاہر الحدیث امام شافی اور امام مالک یہ کہیں ظاہر حدیث کی طرف گئے ہیں اور انہوں نے یہ کیا کہا ہے کہ بھئی ایک سا خجور ہی واجب ہو وَابِنُ عَبِي لَيْلَ وَابِي يُوسف اور ابنِ عَبِي لَيْلَ اور امامِ يُوسف نے یہ کہا ہے اِنَّهُ الَا اَنَّهُ تُرَدُّ قِيمَةٌ لَوَن کہ اسے کیا لوٹا دیا جائے گا دودھ کی قیمت کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو دودھ اس نے دعا ہے اگر مان لیجئے بالفرض زیادہ دودھ تھا اس دن جانور میں دو کلو دو لٹر تھا تو اب دو لٹر کیا دودھ کی قیمت پارکٹ میں کیا منتی ہے وہ قیمت کیا کر دی جائے دے دی جائے وَابُو حَنِیفَةَ رحم اللہ تعالی الَا اِلَا اَنَّهُ لَيْسَلَوْا لیکن امام آدم یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لئے یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرے بائے پر رد کرے رد نہیں کر سکتا جو اس میں کمی ہوئی ہے اس کا کیا کرے وہ تاوان اصول کر لے اور اسے اپنے پاس کیا کر لے روک لے کیونکہ یہ اوصاف ہیں اور اوصاف کی وجہ سے کیا ہے اس میں جو ہے مبی میں کوئی کمی ذاتی وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو اب ایسی صورت میں جو کمی ہوئی ہے اس کمی کا وہ بدل حاصل کر لے تو اسے یہ حق نہیں ہوگا کہ اسے رد کرے اور بائے پر وہ اس کے تاوان کے ساتھ رجوع کرے گا اور اسے کیا کرے گا اپنے پاس روک لے گا کیونکہ یہ حدیث جس کو امام حضرت ابو حریرہ نے روایت کیا ہے اور یہ کیا ہیں وَإِنْ كَانَ فَقِيحًا مُخَالِبٌ لِلْسِلْ قَطْعِيْ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا مَعْنَ لِلْزِمَانُ تو زمان نہیں ہو سکتا یہاں پر جب مبی داخل ہو گئی مشتری کی زمان میں اور اس کی ملک میں تو گویا کہ جو اس سے نکلا ہے اور جو اس سے منافع ہوئے وہ مشتری کی ملک میں ہی ہوئے صحیح ہے نہیں تو ان منافع کا زمان نہیں لیا جا سکتا ان منافع کا زمان نہیں لیا جا سکتا ایک چیز یہ بیان کی گئی بھائی اس نے خرید لی تو اب وہ تو کیا ہوا کمی و ذاتی قسم میں ہو رہی ہے مشتری کی ملک میں ہو رہی ہے چلیں آگے دیکھیں کہتے ہیں لَيْسَلْا يَرُدْدَعَ اسے یہ حق نہیں ہوگا کہ اسے رد کریں اور وہ بائے پر رجوع کرے گا تاوان کے ساتھ اسے روکے رکھے حَاکَذَا نَقَلَهُ بَعْدُشَارِين اسی طرح بَعْدُشَارِينَ پھر یہ جو فرق بیان کیا گیا کون اگر راوی فقہ میں معروف ہو اور عدالت میں معروف ہو تو فقہ والے کی روایت مقدم ہوگی اور عدالت والے کی روایت کو چھوڑ دیا ہے ضرورت کی بنیاد پر کہتے ہیں یہ فرق بیان کرنا جو معروف معروف بالفقہ کیا یہ فرق جو یعنی جو فقہ کے ساتھ معروف ہے اور عدالت کے ساتھ معروف ہے ان کے درمیان جو فرق ہے یہ کس کا مذہب ہے مذہب عیسیٰ بن عبان کا مذہب ہے وَتَابَهُ أَكْسَرُ الْمُتَعْخِرِينَ اور ان کی پیروی کس نے کیا اکھرین نے کیا وَأَمَّا إِنْدَ الْكَرْخِي رَا امامِ کرْخِي کے نزدیک کہتے ہیں وَمَنْ تَابَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا اور ہمارے اصحاب میں سے جنہوں نے ان کی پیروی کیے فَلَيْسَ فِقْهُ الرَّاوِي شَرْطًا لِلْتَقَدُّمِ الْحَدِيثِ تو کہتے ہیں راوی کا فقی ہونا یہ قیاس پر حدیث کو مقدم کرنے کے لئے کوئی شرط نہیں ہے ان کے نزدیک راوی کا فقی ہونا قیاس پر حدیث کو مقدم کرنے کے لئے کوئی شرط نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک تو ہر وہ راوی جو عادل ہے اس کی حدیث مقدم ہوگی قیاس پر انہوں نے کوئی فرق بیان نہیں کیا اس میں کہ راوی اگر فق کے ساتھ ہے مشہور تو اس کی روایت مقدم ہوگی اور عدالت کے ساتھ ہے تو مقدم نہیں ہوگی تو انہوں نے کیا کیا ہر وہ راوی جو عادل ہے وہ کیا ہوگی اس کے حدیث قیاس پر مقدم ہوگی جبکہ وہ حدیث کیا ہو کتاب اور سنت مشہورہ کے برخلاف نہ ہو اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا حدیثہ حمل بن مالک کی حدیث کو کیا ہے حمل بن مالک کی حدیث کو قبول کیا تو حمل بن مالک کی حدیث کو انہوں نے قبول کیا حضرت عمر نے حالکہ یہ فقہ صحابہ میں مسیح نہیں تھے اور یہ کیا ہے یہ یہ ہے کہ کسی نے جانور کے پیٹ میں جو ہے نا دنڈا مار کر جنین کو ختم کر دیا صحیح نہیں جو جانور کے پیٹ میں بچہ ہوتا اسے جنین بولتے ہیں تو اس میں جو ہے انہوں نے غرہ کو واجب کیا 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 حالکہ یہ قیاس کے مخالف ہے صحیح نہیں تو اب کہتے ہیں غرہ کیا ہوتا ہے غرہ کو واجب کیا اور غرہ کم سے کم پانچ سو دین آ رہے ہیں پانچ سو دیرہ میں کتے ہیں پانچ سو دیرہ میں اب دیکھیں ان کے حدیث جوتی یہ کیا ہے اگر کسی نے جانور کے پیٹ پر ڈنڈا مار کر اس کے جانور کو کیا بچے کو ضائع کر دیا تو کتے ہیں غرہ کو واجب کیا اس میں پانچ سو دیرہ حالکہ یہ حدیث کس کے مخالف ہے قیاس کے مخالف ہے کیونکہ جنین اگر وہ زندہ تھا اور پھر ڈنڈا مار کر کے مارا ہوسے تو پوری دیت واجب ہوگی اور اگر وہ مردہ تھا تو ایسی صورت میں اس میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا یہ قیاس چاہتا ہے صحیح نہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر پتا چلا کیا ہے کہ یہاں پر یہ فقہ راویوں میں اسے بھی نہیں ہے پھر بھی قیاس کے مخالف ہونے کے بعد وجود قبول کیا گیا کیا گیا ان کی حدیث کو تو پتا چلا کہ حدیث میں جو یہ فرق بیان کرنا راویوں کے مفقہ ہونے کے درمیان یہ فرق کوئی اعتبار اور حضرت عمر نے قبول کیا حامل ابن مالک کے حدیث کو جنین کے بارے میں اور غرہ کو اس میں واجب کیا ہے حالکہ یہ قیاس کے مخالف ہے اس لئے قیاس یہ تھا کہ اگر وہ زندہ تھا جنین ہے جنین اگر وہ زندہ تھا تو دیت پوری واجب ہوگی اور اگر وہ مردہ تھا تو اس میں کچھ بھی واجب اور وضو کی حدیث اس پر جس نے نماز میں قہقہ لگایا اب یہ دیکھیں نماز میں قہقہ لگانے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا حالکہ قیاس چاہتا ہے کہ بھئی نماز کیوں ٹوٹ رہا ہے چل نماز ٹوٹ رہا ہے وضو کیوں ٹوٹ رہا ہے وضو ٹوٹنے کے لئے تو ہوا وغیرہ خارج ہونا چاہیے لیکن بھئی دیکھئے خلاف قیاس جو چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ حدیث ہے کے نہیں تو اب یہ حدیث ہے تو اب اس کو کیا کیا جائے گا عمل کیا جائے گا اگرچہ یہ قیاس کے مخالف ہے کیونکہ بڑے بڑے صحابہ کبار سے یہ مر بھی ہے صحیحے اور رہا وضو کی حدیث اس پر جس نے نماز میں کہکا لگایا اگر یہ قیاس کے مخالف اگرچہ یہ قیاس کے مخالف ہے لیکن اسے روایت کیا ہے بڑے بڑے کبار صحابہ نے جیسے حضرت جابر اور حضرت انس وغیرہ نے صحیحے نہیں ولہذا کانا مقدمن علی القیاس اسی وجہ سے یہ قیاس پر کیا کی جائے گی مقدم کی جائے گی تو پتہ چلا کہ راوی کے درمیان فرق کرنا عدالت کے اعتوار سے یا فق کے اعتوار سے کوئی نہیں ہے بلکہ اگر راوی کی حدیث اگر ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا اگرچہ وہ قیاس کے مخالف ہو رہی ہے اب آگے یہاں بیان کریں گے اگر راوی مجھول ہو مجھول کی پھر پانچ صورتیں بیان کریں گے کل سے بڑھیں گے